بسم اللہ الرحمن الرحیم بچو آج جو ہم نے سبق پڑھنا ہے وہ ہے میجر عزیز بھٹی شہید میجر عزیز بھٹی کون تھے انہوں نے کہاں شہادت پائی یہی واقعہ ہم اس سبق میں پڑھنے والے ہیں اصل میں ہوا کیا تھا کہ 6 ستمبر 1965 کے دن انڈیا نے پاکستان پر حملہ کر دیا اور پاکستان کی افواج نے کمال بہادری کے کارنامے سر انجام دیئے انہی میں سے ایک کارنامہ میجر عزیز بھٹی شہید نے لاہور سیکٹر کی حفاظت کرتے ہوئے انجام دیا کہ انہوں نے بہت چھوٹے سے فوجی دستے کے ساتھ بہت بڑی دشمن فوج کا مقابلہ کیا انہیں پاکستان کا بورڈر پار نہیں کرنے دیا مسلسل کئی روز تک وہ بغیر تھکے بغیر آرام کیے بغیر کھانے پینے کے ہوش کے وہ یہ کام کرتے رہے اس سبق میں کیا ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو اپنے دادا بھو کے ساتھ رہتا ہے اور ایک دن اسے ہوم ورک ملتا ہے کہ میجر عزیز بھٹی کے حوالے سے نوٹ لکھئے تو وہ اپنے دادا بھو سے پوچھتے ہیں کہ میجر عزیز بھٹی کون تھے اور ان کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا تو دادا بھو ان کو وہ واقعہ بتاتے ہیں یہ واقعہ ہم اس سبق کی پڑھائی کرتے ہوئے پڑھیں گے شروع کرتے ہیں میجر عزیز بھٹی شہید خاص الفاظ نشانہ حیدر نشانہ حیدر جو ہے وہ ہمارے فوج کا سب سے بڑا فوجی عزاز ہے جو کہ بہادری کے کارنا میں سر انجام دینے والے فوجیوں کو دیا جاتا ہے شکیست، ہرانہ، جھٹ پٹ، فوراں جلتی سے، جیالوں، بہادروں، ازائم، ارادے، پلٹون، چھوٹا فوجی دستہ ننہی میاں کو اپنے دادا بو سے بہت پیار تھا وہ ہر وقت ان کے ساتھ لگا رہتا اور ان سے ترہ ترہ کے سوال کرتا جن کے جوابات وہ بڑے پیار سے دیتے تھے ننہی میاں کی ہر مشکل کو دادا بو جھٹ پٹھل کر دیتے ایک دن ننہی میاں نے اپنی کاپی کھولی جس پر چھ ستمبر کے حوالے سے میجر عزیز بھٹی شہید کے بارے میں نوٹ لکھیے تحریر تھا ننہی میاں دادا بو کے پاس آئے اور پوچھا دادا بو میجر عزیز بھٹی شہید کون تھے؟ نشان حیدر کیا ہوتا ہے اور یہ کن لوگوں کو دیا جاتا ہے؟ اس نے تینوں سوال ایک ہی سانس میں کر ڈالے دادا بو مسکرائے اور پیار سے بولے ذرا سکون سے بیٹھ جاؤ میں تمہیں سب بتاتا ہوں دیکھو بیٹا اللہ کی خاطر بے خوف ہو کر لڑنا اور بڑے سے بڑے دشمن کو شکست دینا ہماری تاریخی روایت ہے اور ازمائش کے موقع پر اب بھی ہم اس روایت کو زندہ رکھنا جانتی ہیں بیٹا یاد رکھنا مشکل کی گھڑی میں کبھی بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے اور ہمیشہ مسئیبت کا مقابلہ صبر، حمد اور حوصلے سے کرنا چاہیے ایسا ہی ایک واقعہ 6 ستمبر 1965 کو پیش آیا جب بھارت نے اچانک ہماری سرزمین پر رات کے اندھیرے میں حملہ کر دیا یہ جنگ سترہ دن جاری رہی ان دنوں پاکستان کی بری یعنی ہماری آرمی جو ہے بحری، ہماری نیوی اور ہوائی افواج یعنی ہماری ائر فورٹس کے بہادروں نے اپنی جان پر کہل کر ہر محاضر پر دشمن کے آزائم کو ناکام بنا دیا بیٹا پاک فوج کی انجام بازو جیالوں میں سے ایک مجاہد میجر عزیز بھٹی شہید تھے میجر عزیز بھٹی شہید بارہ ستمبر انیس سو پینسٹھ کو لاہور کا دفاع کرتے ہوئے بیدیا رابطہ نہر کے کنارے ٹینک کا گولہ لگنے سے شہید ہوئے وہ نہ ستمبر سے اپنی مختصر سی کمپنی کے ساتھ دشمن کی بہت بڑی فوج کا مقابلہ کر رہے تھے ان کے بہت سے ساتھی شہید یا زخمی ہو چکے تھے باقی ماندہ کو نہ کھانے کا ہوشتہ نہ پینے کا وہ کئی دنوں سے بغیر آرام کیے دشمن کو پسپا کیے ہوئے تھے میجر عزیز بھٹی سے جب ان کے ایک بڑے افسر نے کچھ دیر آرام کرنے کو کہا تو انہوں نے جواب دیا سر میں اپنی سہرت کا دفاع کرتے ہوئے شہید ہونا چاہتا ہوں میجر عزیز بھٹی لاہور سیکٹر میں برکی کے علاقے میں اپنی کمپنی کی کمان کر رہے تھے اس کمپنی کے دو پلٹون دستے بی آر بی نہر کے کنارے معمود تھے میجر عزیز بھٹی نے نہر کے اگلے کنارے پر موجود پلٹون کے ساتھ آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا ان حالات میں کے جب دشمن تابر توڑ حملے کر رہا تھا اسے توپ خانے اور ٹینکوں کی پوری پوری مدد حاصل تھی میجر عزیز بھٹی بھی اپنے جوانوں کے ساتھ اپنے محاذ پر ڈٹے رہے وہ ایک بلند جگہ پر کھڑے ہو کر اپنے توپ خانے کو ہدایات دینے لگے کہ وہ نشانہ کہاں اور کس طرف لگائیں اس طرح پاکستانی توپوں کے گولے ٹھیک ٹھیک نشانے پر بیٹھنے لگے اور دشمن کا سخت نقصان ہوا ادھر دشمن کی توپوں نے آگ اگلنے کا عمل تیز کر دیا اس کی پرواہ کیے بغیر میجر عزیز بھٹی مسلسل تین دن اور تین راتیں اپنی جان ہتیلی پر رکھے دشمن کا مقابلہ کرتے رہے آخر کار وہ دشمن کو اس علاقے سے باہر نکالنے میں کامیاب رہے وہ اس وقت تک محاذ پر ڈٹے رہے جب تک وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو گئے اسی دوران دشمن کے ٹینک کا ایک گولہ انہیں آ لگا جسے وہ موقع پر ہی شہید ہو گئے اور اپنی جان ملک پر نچھاور کر دی یہ بارہ ستمبر انیس سو پینسٹھ کا دن تھا صدر مملکت فیل مارشل ایوب خان نے پاکستان کے کئی افسر اور فوجیوں کو جنگ ستمبر میں بہادری کے کارنامے سر انجام دینے پر مختلف اعزازات سے نبازا ان اعزازات میں سب سے بڑے اعزاز کو نشان حیدر کہتے ہیں میجر عزیز بھٹی شہید کو ان کی بےمثال جرت اور بہادری پر نشان حیدر کے اعزاز سے نوازا گیا جس پر ساری قوم آج بھی انہیں فخر سے اسلام پیش کر دی ہے پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات